السلام علیکم to all of you this is عویس اکبر and welcome to public health awareness channel دوستو ابھی میں موجود ہوں ڈاو یونیورسٹی میں اسکولہ of public health جہاں پر عویسیٹی دے ملائے جا رہا ہے مطلب جو بھی فیٹ لوگ ہیں عویس ہیں مطلب موٹے آدمی ہیں ان کے لئے ایک عویسی ہے کہ ان کو کیسے اپنا ویٹ لوز کرنا چاہیے یا کیسے پریونٹ ہو سکتے ہیں موٹا ہونے سے دوستو فائنلی ووک سٹارٹ ہو گیا ہے اور ووک کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بداتا چلوں کہ کیا وہ جو ہاتھ ہیں جس کی وجہ سے ایک عام آدمی ایک ہیومن بینگ فیٹ ہو جاتا ہے عویس ہو جاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ان ایکٹیوٹی ہے ہم کھانا وانا کھا کر اس کے بعد سوئی جاتے ہیں لائف سٹائل ہمارا ایسا عویس کھانا اور اس کے بعد کوئی ایکٹیوٹی نہیں کرنا اووریٹنگ ہو گئی خاص طور کاربو ہائیڈریٹس پاکڑا کر زیادہ لینا شگر زیادہ لینا جس کی وجہ سے فیٹ بن جاتے ہیں اور پھر ہمارے جسم میں فیٹ پڑھنے کی وجہ سے ہم عویس ہو جاتے ہیں اور عویسیٹی کے ساتھ ساتھ جو عویس ہوتے ہیں ان کو خاص طور پر شگر برپیشر کڈنی کی ڈیزیز شگر کی وجہ سے ہی کڈنی کی ڈیزیز ہو جاتی ہیں اور ہارٹ کا خاص طور زیادہ مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو آدمی اگر عویس نہیں ہوگا تو ان مسئلوں سے بھی بچ سکتا ہے اور یہ واک کنٹینوی چل رہا ہے اور اب یہ اپنے اکتتام پہ پہنچی گیا ہوا ہے فائنلی واک بھی ختم ہو گیا اور اب یہ فوٹو سیشنز پروگرام چل رہا ہے اب یہ ہمارے عادل بھائی ہیں وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اوپر اور یہ بیسی صاحب آگئے ہیں ہمارا قومی ترانہ سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے بعد اب پروگرام اور بھی مزید آگے چلے گا ہمارا قومی ترانہ ہونے کے بعد بیسی صاحب آئیں گے اور بھی سپیچ دیں گے اب یہ کافی سارے کینڈیٹس ہیں جو کہ اپیڈنیس میں لے رہے ہیں یہ سر آگئے سعید کرشی صاحب جو کہ وائس چانسلر انڈاو یونیورسٹی کے وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کم کھایا کریں ایکسرسائز کیا کریں اور ابھی ڈاکٹر کاشک شاکی صاحب یوں کے اپیڈیملائجسٹ ہے اور اپیڈیملائجی کے حساب سے بتا رہے ہیں اور بیسیٹی کے بارے میں یہ ڈاکٹ صاحب آئے ہیں ڈائیوٹیز کی ڈاکٹر زہرین نام ہے اس کا تو انہوں نے بھی کافی اچھی چیزیں بتائیں شگر کا بہت اچھا تعلق ہے آپ دیکھ رہے ہیں پیشنٹ یہ سارے نقصانات ہوتے ہیں اور اب یہ پرینٹ میڈیا والے ڈاکٹر کاشک شاکی سے انٹریو لے رہے ہیں دوستو میں موجود ہوں ابھی ڈاکٹر کاشک شاکی کے ساتھ جو کہ ڈاو یونیورسٹی میں اسکولہ پبلک ہیلتھ کے پرنسپل بھی ہے سر سے ہم پوچھیں گے کہ کیا قوزز ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتے ہیں بہت ساری سائنٹیفک ریسرچ اس پر ہو چکی ہے دنیا بھر میں بہت ساری قوزز ہیں جس میں لوگوں کا خیال ہے کہ فیملی ہسٹری کی وجہ سے اور جینیٹکس کی وجہ سے بھی وبیسٹی ہوتی ہے لیکن ساری ریسرچ کے باوجود بھی جو اصل فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو انپوٹ ہے باڈی میں اور جو آؤٹپوٹ ہے وہ اگر بیلنس نہیں ہے تو اس کی وجہ سے باڈی جو ہے وہ ایکسٹرا جو انرژی ہے اس کو کنزیوم نہیں کر پائے گی اور اس کو جو ہے سپیر کرنا شروع کرے گی اور اس کی وجہ سے باڈی میں فیٹ ایکیومیلیٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کو طریقہ کیا ہے جو کوزز ہیں بسکلی جو ہم کھا رہے ہیں جو انپوٹ ہے ہماری اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا اور دوسری جو آؤٹپوٹ ہے وہ یہ کہ ہم انرژی کہاں کنزیوم کر رہے ہیں تو اگر انپوٹ اور آؤٹپوٹ کا یہ بیلنس نہیں ہوگا تو نتیجہ اس کا یہ ہی ہوگا کہ اے اے بیسٹی بڑھے گی اور جو کاؤزز ہیں وہ ہم سب کو پتا ہیں کہ لائف سٹائل کی وجہ سے ہی جو فاس فوڈز ہم کھاتے ہیں پلس جو فیزیکل این ایکٹیوٹی ہے ہمارے ہاں اور آن ٹاپ آف ڈیٹ یہ جو ریسنٹ ٹیکنالوجی کی انویشن ہیں جس میں کہ یہ گیجٹس ہر کسی کے ہاتھ میں ہیں اور ہر بندہ انٹرنیٹ پہ بیزی ہے اس کی وجہ سے اس کے پاس یہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی کرے یہاں تک کہ چھوٹے بچے جو ٹین ایجرز کسی رامانے میں آؤٹڈور گیمز کرا کرتے تھے آج کل وہ تمام بھی تمام یہ گیمز بھی ایون جو ہے گیجٹس کے تھروں کھیل رہے ہیں تو وہ جو فیزیکل ایکٹیوٹی کا کانپوننٹ ان کی زندگی سے لیکنگ ہے اس کی وجہ سے یہ ایسٹی کا بردن پوری دنیا میں بہت بڑھ رہا ہے اور انفورچنیٹلی پاکستان میں بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے ہم ڈاکٹر فرید دینہ ہے میں ڈیابیٹالوجیز ٹھو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیابیٹیز انڈوکرینالوجی میں ڈیابیٹیز کا اور ڈیابیٹیز کا بہت گہرہ ساتھ ہے کیونکہ دیکھا ہی گیا کہ ڈیابیٹیز شروعی ڈیابیٹیز سے ہوتی ہے اور جو لوگ ہمارے یہاں اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے اور بیٹھے رہتے ہیں یہ دو میجر رسک فیکٹرز ہیں اسی کی وجہ سے اوبیسٹی بڑھ رہی ہے اور پچھلے دس سالوں میں تقریباً اوبیسٹی تین گناہ بڑھی ہے ڈیابیٹیز تو ڈیابیٹیز تو ڈبل ہوئی ہے لیکن اوبیسٹی تین گناہ بڑھی ہے اور اسی لئے اوبیسٹی سے ریلیٹیڈ بہت سارے پرابلمز سارے پرابلم میں شوگر ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز کا ہونا ہے سر دوسرا ایک سوال ہے کہ ڈیابیٹک ٹائپ ون والے جو ہوتے ہیں انسولین ڈیپیڈینٹ وہ کہتے ہیں کہ انسولین لینے سے ہمارا وزن بڑھ رہا ہے تو کیا ایفیکٹ ہوتا ہے انسولین کا اوبیسٹی پر دیکھیں جہاں تک بات ہے ٹائپ ون ڈیابیٹیز ٹائپ ون ڈیابیٹیز تو بلکل الگ ڈیزیز ہے جس میں ہمارا جو پینکریاز وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور اس میں انسولین بنانا چھوڑ دیتا ہے اور اس کا واحد علاج انسولین ہی ہے نمبر ٹو یہ کہ انسولین کے ساتھ وزن بڑھتا ہے ان لوگوں کا جو انسولین کا میس یوز کرتے ہیں غلط استعمال مثلا کسی دعوت میں پارٹی میں یا کہیں جاتے ہیں تو وہی سمجھتے ہیں کہ ہم دو چار چھئی یونٹ زیادہ بڑھا کے ہم انسولین لگا کے ہم بدپریزی کر سکتے ہیں تو وہی وجوہات ہیں جو وزن کو بڑھاتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ڈائیبیٹیز کے اندر اپنا خیال رکھنا ضروری ہے دوستو تو وہ پیشنٹس جو یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا میٹھا زیادہ کھا لیں گے اور ہم ایک دو یونٹ بڑھا دیں گے تو یہ بھی سن لیں کہ عباسیٹی ہونے کا خطرہ ہم کو زیادہ ہے شرٹ لے لیں اور اس کے ساتھ ہم پروگرام کو ابھی ختم کرتے ہیں اور ہمیں رکھتا ہوں کہ جو بھی فیٹ لوگ ہوں گے عباس لوگ ہوں گے اور وہ پروگرام دیکھیں گے اور پروگرام سے اپنا فائدہ بھی لیں گے تینکیو سو مجھ تو ملیں گے کسی اور الگ پابلک ہیلتھ اویرنس کے ساتھ تینکیو